نئے ہیڈ کوچ محمد حفیظ نے پاکستان کا مکمل سکواڈی تبیل کر دیا دیکھئے شاہین کیپٹن ہے اور ساتھ اب محمد حفیظ ہیڈ کوچ ہے سو معاملات مکمل چینج ہو چکے ہیں بابر آزم نے حفیظ کی بات نہیں مانی تھی ایشیا کپ کے بعد چونکہ ایشیا کپ میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی پہلے راؤنڈ کے اندر پاکستانی ٹیم باہر ہوئی تھی تو حفیظ نے اس ٹائم پہ کہا تھا بابر کو کہ آپ کی ٹیم کے اندر کچھ لڑکے ایسے ہیں جو ڈیزرڈ نہیں کرتے آپ کو سپیشلسٹ کے ساتھ جانا پڑے گا جیسے کہ عبرار احمد کا انہوں نے نام دیا تھا اس ٹائم پہ احمد وسیم کا انہوں نے نام دیا تھا اور انہوں نے ساتھ ساتھ اپننگ کے اندر سائے محیوب کا نام دیا تھا سو بابر نے بات نہیں مانی تھی اور بابر آزم پھر بھگتے بھی ہیں دیکھئے بابر آزم کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو آخر پہ کیونکہ نہ صرف کپتانی کی ہے ایک فارمٹ کی بلکہ تینوں فارمٹ کی ٹی ٹوینٹیز اوڈیئیز ٹیسٹ کی سب کی کپتانی چلی گئے سو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو محمد حفیظ اماد وسیم کو اوڈیئی ورلڈ کب میں شامل کرنا چاہتے تھے اب ان کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دوزہ چوبیز جو یو ایسے کے اندر یعنی امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے اندر کھیلائے جانا ہے وہاں پہ شامل کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نواز جب سے فنگر انجری ہوئی ہے ان کی یہ آپ گھر سے بات سنیئے گا جب سے نواز کی فنگر انجری ہوئی ہے اس کے بعد وہ بال کو گرپ نہیں کر پا رہے ہیں جب بال کو گرپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صرف ایکشن پہ آتے ہیں پیچھے سے بڑا اپنا ایکشن پورا لے کے آتے ہیں اور آخر پہ بال پھینک دیتے ہیں ان کے ہاتھ سے بال نہ فلوٹ کر رہے ہیں یعنی نہ سٹریٹر ونگو مارے ہیں نہ بال کو وہ صحیح طریقے سے ٹن کر پا رہے ہیں آپ نے کشم مہراج کو دیکھا ہوگا وہ بھی اسی طرح کا لیفٹ آم سپینر ہے آپ نے جدو کو دیکھا جدیجہ کو دیکھا ہوگا آپ نے سیٹنر کو دیکھا ہوگا دنیا کی جتنی بھی لیفٹ آم سپینر ہے ان کو اتنا زیادہ ٹن ملے ہیں انڈین پیچز پہ اور نواز کی زیرو پرفارمنس رہی ہے سو احماد کو پہلے ہی شامل کر لیے جانا چاہیے تھا چلیں دیر آئے درستہ ہے دوسری جانے بگر دیکھا جائے تو آپ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ہارڈ ایٹرز جاتے ہیں ہارڈ ایٹرز کا کیا مطلب ہے ہارڈ ایٹرز کا مطلب یہ ہے جو پہلے شیئروں کے اندر آپ کو ساٹھ ستہ رنز بنا کے دے دیں سو اس میں نام شرجیل کا دیکھئے آپ کسی کو پرچی کی بیس پہ نہیں لے گیا سکتے امام کے حق میں نہیں تھے اس میں لیڈنگ رن سکورر ہے ایک بندہ جب ڈیزرو کرتا ہے اگر فٹنس کے تھوڑے بہت پرابلم ہیں بھی صحیح تو وہ پھر آپ یو جو ٹیسٹ کروا لیں آپ یو جو ٹیسٹ کروایں وہاں پہ جو فٹ ہو جاتے ہیں لڑکے ان کو رکھ لیں اور جو فٹ نہیں ہو پاتے تو آپ ان کو باہر نکال دیں پھر سب کے لیے ٹیسٹ ہونا چاہیے فٹنس کی وجہ سے شرجیل خان کو پہلے باہر کیا جاتا رہا ہے دوسری جان ہے اب فخر زمان جو اوپن کریں گے اب رزوان اور بابر اوپن نہیں کریں گے یہ کیٹیگوری کے لیے بتا دیا گیا سو یا تو اوپن کریں گے اب فخر اور سائم عجوب کیونکہ دو لیفٹی ہو جاتے ہیں تو شاید چینج کرنے کے لیے یہاں پہ محمد حریس کو بھی پرموٹ کیا جا سکتا ہے پر فخر زمان کے ساتھ پچھلے چند سالوں کے اندر بہت زیادتی ہوتی رہی ہے کیونکہ کبھی تیسرے نمبر پہ کبھی پانچوے نمبر پہ کبھی کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں کبھی باور کے لیے قربانی دے رہے ہیں کبھی محمد رزوان کے لیے قربانی دے رہے ہیں انہوں نے صرف ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں قربانیاں ہی دی ہیں اب تک سو ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ کم از کم ان کی پوزیشن چینج ہو اور ان کو اوپنر بھیجا جائے سو ان کا ساتھ دیں گے محمد حریس اب پاکستان نے ایک سو ساٹھ والی کرکٹ نہیں کھیلنی مطلب یہ ہے کہ اگر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک سو پچاس یا ایک سو ساٹھ آپ بناتے ہونا تو دوسری ٹیم نے دس افرم میں بنا لینا ہے اب آپ کو کرنے ہیں دو سو رنز دو سو بیس رنز یعنی کم از کم آپ کو دس کے نیٹرن ریٹ سے کم از کم کھیلنے ہیں دس کے نیٹرن ریٹ سے کیا مطلب ہے آپ نے کم از کم ایک کور کے اندر دو باؤنڈریز تو لگا نہیں ہیں اب یہاں پہ محمد حریس جیسے پلیئرز کی ضرورت ہے جو کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزر چو بیس کھیلے ہیں سو ان کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے یہ بھی ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں